اور ہمارے ملک میں کتنی بڑی ہے تیل کی قیمت 33 فیصد انٹرنیشنلی 100 فیصد بڑی ہے اب یہ بھی دیکھ لیں کہ ہمارے جو ساتھ ساتھ ملک ہیں جن کی جدر بلکہ غربت ہمارے سے بھی زیادہ ہے بنگلہ دیش اور ہندوستان میں آج ہندوستان کے اندر تیل کی قیمت ہے دھائی سو روپے لیٹر بنگلہ دیش میں تیل کی قیمت ہے دو سو روپے لیٹر پاکستان میں تیل کی قیمت ہے ایک سو اٹیس روپے لیٹر یہ کیوں کام ہے کیونکہ ہم نے جو لیوی لگتی ہیں یعنی جو ٹیکس لگتا ہے وہ سارے ہم نے کام کرتے گئے تاکہ لوگوں کے پر بوجھ نہ پڑے اگر ہم جس طرح انٹرنیشنل قیمتوں میں اضافہ تھا اسی طرح ہم کرتے ہیں یا جو پچھلی گورنمنٹ نے ٹیکسز لگائے ہوئے تھے تو آج ہمیں ساڑھے چار سو ارب مزید اس گورنمنٹ کو فائدہ ہونا تھا وہ ہم نے اپنے پیٹ کاٹ کے تو اس لیے تاکہ لوگوں کے پر بوجھ نہ پڑے تو جب آپ کہتے ہیں جی پٹرول مہنگا ہو گیا اس وقت پاکستان سب سے سوائے وہ ملک جن ملکوں کے اندر تیل نکلتا ہے سوائے ان ملکوں کے جو امپورٹ کرتے ہیں پاکستان میں سے سب سے سستا ملک ہے پٹرول میں لیکن میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمیں پٹرول بڑھانا پڑے گا کیونکہ ہم اگر پٹرول نہیں بڑھاتے تو ہمارا خسارہ بڑھتا جا رہا ہے اور خسارہ آگئی بوجھ پڑا ہوئے ہمارے کرزوں کے اوپر جن کا سود دینا پڑتا ہے تو ہمیں تھوڑا پٹرول کی قیمت بڑھانی پڑے گی میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں لیکن ابھی بھی ہندوستان سے ذرا صرف مقابلہ کر لیں کہ دھائی سو روپے لیٹر آج ہندوستان میں پٹرول بڑھ رہا ہے اور بنگلہ دیش میں دو سو روپے لیٹر تو آپ ذرا خود ہی مقابلہ کر لیں کہ پاکستان میں آج ایک سو اٹیس روپے کا بڑھ رہا ہے اب آٹے کے اوپر آ جائیں آج اگر آپ دنیا کی ایوریج رکالتے ہیں کہ دنیا میں ایوریج پہ آٹا کتنے کا بڑھ رہا ہے تو آپ کو حیرت ہوگی یہ سن کے کہ پاکستان میں اس سے آدھی قیمت پہ آٹا بڑھ رہا ہے آج اگر ہندوستان اور بنگلہ دیش سے آپ مقابلہ کرتے ہیں تو ہندوستان میں ترہاسی روپے کیجی پہ آٹا بڑھ رہا ہے اور وہ بنگلہ دیش میں بھی ترہاسی روپے پاکستان میں ساٹھ روپے کیجی آٹا بڑھ رہا ہے میں یہ آپ کو اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ آپ یہ سمجھ جائیں کہ ہاں مہنگائی ہے لیکن گورنمنٹ کی طرف بھی دیکھیں کہ ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے پر بوجھ نہ پڑے اب دال مون یہ عام آدمی کھاتا ہے اس میں بھی دیکھ لیں کہ ہمارے سے پھر سے زیادہ غربت ہے ہندوستان میں اور بنگلہ دیش میں ہندوستان میں بک رہی ہے تین سو اٹیس روپے کی کیجی دال مون بنگلہ دیش میں تین سو چونتیس روپے کی اور پاکستان میں ایک سو باسٹ روپے کی بک رہی ہے لیکن میں یہ میں یہ صرف اس لیے آپ کو بتایا کہ آپ سمجھ جائیں کہ ہماری کدھر مجبوری ہے دال ہمیں زیادہ تر امپورٹ کرنی پڑتی ہے تیل باہر سے مگانا پڑتا ہے گھی باہر سے گھی کی قیمت تقریباً دگنی ہو گئی ہے جو پام آئل ہے وہ تقریباً باہر دگنہ ہو گئی ہے وہ ہمیں باہر سے لانا پڑتا ہے تو اس میں ہم کیا کریں یعنی تو اس کے لیے ہم نے فیصلہ کیا یہ جو اب پروگرام آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں اس سب چیز کو دیکھتے ہوئے ہم نے ایک آپ کے سامنے پروگرام لائیں تاکہ آپ کے پر بوجھ نہ پڑے اور کم سے کم بوجھ پڑے بوجھ تو خیر پڑا ہوا ہے وہ دنیا کا مسئلہ بنا ہوا ہے اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ یہ سردیوں کے بعد یہ دنیا میں یہ جو سپلائے افیکٹ ہوا ہوا ہے کرونا کی وجہ سے یہ ٹھیک ہونا شروع ہوگا قیمتیں نیچے بھی آ جائیں گی لیکن ہم آپ کے سامنے ایک پیکج لے کے آ رہے ہیں اور وہ پیکج ہے دو کروڑ خاندانوں کے لیے اور وہ افیکٹ کرے گا تقریباً تیرہ کروڑ پاکستانیوں کو اور یہ پیکج ہے ایک سو بیس ارب روپے کا جو فیڈرل اور پروونچل گورنمنٹ مل کے دے رہی ہے اس میں ہم تین کھانے پی نہیں جو سب سے زیادہ ضروری چیزیں ہیں گھی آٹا اور دال اس میں آپ دکان میں جا کے اس پہ تیس فیصد آپ کو ڈسکاؤنٹ ملے گا ہم تیس فیصد سبسیڈی دے رہے ہیں گورنمنٹ اور یہ ایک سو بیس ارب روپے کی سبسیڈی ہے اور یہ انشاءاللہ اگلے چھے مینے تک ہے تاکہ یہ جب مشکل وقت نکل جائے تو اس میں آپ کو تیس فیصد آپ کو اس میں بچت ہوگی جب آپ جا کے یہ تین چیزیں خریدیں گے یہ جو ہمارا پیکج ہے انشاءاللہ اگر ہمارے جس طرح ہمارا ٹیکس بڑھتا جا رہا ہے ہمارے پاس اگر اللہ ہمارے حالات بہتر کرے تو یہ ہم مزید آگے بھی بڑھا سکتے ہیں لیکن ابھی مجبوری میں یہ ہم لے کے آ رہے ہیں اب اس کے علاوہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کے علاوہ دو سو ساٹھ ارب روپے کے احساس کے پروگرام چل رہے ہیں اور یہ بھی صرف اور صرف یہ ایک اور بیس لاکھ خاندانوں کے لیے دو سو ساٹھ ارب روپے کے ہمارے جو پروگرام ان کے لیے ابھی بھی چل رہے ہیں یہ اس کے اوپر پیکش دیا جا رہا ہے اس کے بعد جو دوسری چیز ہم لے کے آ رہے ہیں وہ بھی ایک پاکستان کی تاریخ میں ایک پہلی دفعہ اتنا بڑا پروگرام ہے کامیاب پاکستان کامیاب پاکستان کے اندر ہم کیا کر رہے ہیں ہم نے چودہ سو ارب روپے کی فنڈنگ رکھی ہے اس میں چودہ سو ارب روپے کبھی پاکستان کی تاریخ میں اپنے کمزور طبقے اور کمزور طبقے کا مطلب یہ ہے چالیس لاکھ خاندانوں کے لیے یہ ہم لے کے آ رہے ہیں چالیس لاکھ خاندانوں کے لیے ہم نے یہ ایک سود کے بغیر کرزوں کا پروگرام لے کے آ رہے ہیں تاکہ سود ان لوگوں کو ہم اوپر اٹھا سکیں تو اس کے اندر سب سے پہلے گھر بنانے کے لیے سود کے بغیر آپ کو کرزے دیے جائیں گے یہ جو چالیس لاکھ خاندان ہے آپ اپنا گھر بنا سکیں گے سود کے بغیر کرزے لے کے پھر اگر کسان ہے تو اس کو پانچ لاکھ کا کرزہ ملے گا سود کے بغیر اپنا وہ جو بھی اپنی زمین پر انویسٹ کر سکے شہروں کے اندر کاروبار چلنے کے لیے آپ کو کرزہ دیا جائے گا سود کے بغیر پانچ لاکھ کا پھر ایک خاندان ایک خاندان میں ایک فرد کے لیے سکل ٹریننگ کروائی جائے گی تاکہ اس کو کوئی ہنر سیکھے تاکہ وہ اپنے پیر پر کھڑا ہو سکے اپنے ساری خاندان کی بھی مدد کر سکے اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے کامیاب جوان پروگرام ہمارا جو کامیاب جوان پروگرام ہے اس میں اب تک ہم کرزے دے رہے ہیں بائیس ہزار نئی چھوٹی چھوٹی بزنس کے لیے ہم نے کرزے دیئے جس کے اندر تیس عرب روپیہ ہم دے چکے ہیں تیس عرب روپیہ یہ بائیس ہزار بزنس کے لیے ساتھ ساتھ دو لاکھ لوگوں کو دو لاکھ لوگوں کو سکلز ایڈوکیشن بھی دے رہے ہیں یعنی ہنر بھی سکھا رہے ہیں اور اور اس کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سکولرشپ پروگرام اور یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ یہ اگر کوئی چیز بھی ہمارے نچلے طبقے کو کمزور طبقے کو اٹھا سکتا ہے وہ ہے تعلیم اور اس کے لیے کبھی اتنا بڑا پاکستان میں پروگرام نہیں ہے ساٹھ لاکھ سکولرشپ اور سکول سٹائپنڈز یہ ہم دے رہے ہیں اور اس میں ہم سنتالیس عرب روپیہ ہم ہم خرچ کر رہے ہیں اس کے اوپر اس اس بڑے پروگرام میں جس میں صوبے بھی شامل ہے یہ ٹوٹل پروگرام کی میں بات کر رہا ہوں جس میں ہائر ایڈوکیشن صوبے ہم سب بلکے کر رہے ہیں ساٹھ لاکھ سکولرشپ اور سکول سٹائپنڈز یہ کبھی اس ملکی تاریخ میں کبھی کسی کبمنٹ نے نہیں دیا اور آخر میں ہیلتھ کارڈ میری شروع سے آہ کوشش یہ تھی کہ اس ملک کے اندر جو سب سے ایک مشکل وقت خاندان کے اوپر آتا ہے کہ اگر گھر میں بیماری ہو جائے اور ان کے پاس پیسہ نہ ہو علاج کروانے کے لیے اسی لیے شوقت حانم بنا تھا وہی کینسر کے علاج اتنا مہنگا تھا جب میں نے دیکھا کہ ہم ہمارے لیے اتنا مشکل تھا اللہ نے ہمیں حیثیت دی تھی تو جو جن کے پاس کچھ نہیں تھا وہ کیا کریں اگر ان کے گھر میں بیماری ہو تو اس لیے وہ سوچا تھا میں نے تب بھی سوچا تھا کہ ایک دن اللہ نے مجھے موقع دیا تو ہر پاکستان کے خاندان کو میں ایک ہیلتھ انشورنس دلواؤں گا اور مقصد اس کا یہ ہوگا کہ ہر خاندان میں اگر کبھی بھی بیماری ہو تو ان کے پاس پیسے ہو اور وہ جا کے کسی بھی ہسپیٹل پر اپنا علاج کروا سکے تو یہ جو ہمارا پروگرام ہے یہ پوری طرح اس وقت پختون خواہ کے اندر شروع ہو گیا سارے پختون خواہ کے خاندان اس وقت ان کے پاس ہیلتھ انشورنس ہے اور وہ کسی گورنمنٹ ہسپیٹل میں دس لاکھ روپے تک اپنا علاج کروا سکتے ہیں اب یہ اسلام آباد کی ساری ایریا میں بھی شروع کر رہے ہیں ہم اور تقریبا ہم کر چکیں گے اس ایک دو مہینے میں اس کے بعد یہ پنجاب میں شروع ہو رہا ہے ڈیسیمبر کے آخر میں مارچ تک سارے پنجاب کے خاندانوں کے پاس ہیلتھ کار آ جائے گا کسی بھی ہسپیٹل میں جا کے سات سے دس لاکھ روپے تک اپنا مفت علاج کروا سکیں گے اور یہ جتنے بھی ازاد کشمیر جتنے ہماری گورنمنٹس ہیں یہ پروینشل گورنمنٹس کر رہی ہیں گلگت بلتستان میں میں کر رہی ہیں میں نے جو ہماری کولیشن گورنمنٹ ہے بلوجستان میں میں نے کل چیف منسٹر سے بات کی کہ وہ بھی وہاں سے شروع کریں اپنا پروگرام اور انشاءاللہ مارچ تک ہمارے جتنے سند کیونکہ ان کی اپنی گورنمنٹ ہے میں تو ان کو بھی کہوں گا سند کو کہ وہ شروع کریں پروگرام کیونکہ اس سے بڑی نعمت ایک عام شہری کے لیے نہیں ہو سکتی اور خاص طور پر جو کمزور طبقہ ہوتا ہے میں اپنے انڈسٹریلسٹ اور جو کنسٹرکشن انڈسٹری میں جتنے بڑے بڑے ہماری سیٹھ ہیں میں آپ سب کو آج اپیل کرتا ہوں کہ جب آپ کا اتنا زیادہ نفع بن رہا ہے تو اس کے اندر ان کو شامل کریں جو مزدور ہیں جو آج کل کی مہنگائی میں مشکل میں ان کی ضرور آپ تنخواہیں بڑھائیں آخر میں میں آج پھر سے اپنی پہلے تو احساس کی ٹیم کو مبارک دیتا ہوں کیونکہ بڑی مشکلوں سے یہ ڈیٹا بیس بنایا گیا اور میں اپنی میڈیا کو پھر سے میں اپیل کرتا ہوں کہ جب آپ یہ بڑا آسان ہے جب یہ مشکل وقت ہے ساری دنیا میں مشکل وقت ہے تو آپ اگر امریکہ میں بھی کسی غریب گھر کے پاس لے جائے کہ جی کیس بڑی مہنگی ہے یا انگلینڈ میں تو چیزیں نہیں مل رہے کی جگہ کیونکہ وہاں تو حالات اور طرح کی ہیں تو وہ سارے کہیں گے اگر آپ مائک لے جائیں بڑا مشکل وقت ہے جی لیکن یہ سمجھائیں کہ یہ کوئی پاکستان کے اندر مشکل وقت نہیں ہے بلکہ ہم وہ ملک ہے جو بہت بہتر طرح سے نکلا ہوا اس مشکل وقت سے جس ملک کے حالات وہ تھے تین سال پہلے اور آج اگر آپ دیکھیں تو اللہ کا خاص کرم ہے اس کے اوپر اور جو آپوزیشن سڑکوں پہ نکلی ہوئی ہے کہ جی بہت بہنگائی ہوگی تو میری صرف دو بڑے خاندانوں سے ایک ریکویسٹ ہے میں آپ سے بلکہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ تیس سال میں جو آپ دو خاندانوں نے پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر لے کے گئے ہیں آدھا بھی آپ پیسہ پاکستان لے آئیں میں آپ سے آپ سے اپنی قوم سے وعدہ کرتا ہوں سارے کھانے پینے کی چیزوں کی قیمت میں آدھی کر دو گا پاکستان پاہندہ بات وزیراعظم عمران خان کا قوم سے خطاب آپ ملاحظہ کر رہے تھے وزیراعظم عمران خان نے عوام کے لیے بڑے ریلیف پیکش کا اعلان کر دیا ہے دکانوں پر گھی آٹا اور دالوں پر تیس پیسہ سبسیڈی دینے کا اعلان کیا گیا ہے یہ سبسیڈی اگلے چھ مہینے کیلئے ہے یہ بھی بتایا گیا ہے پیٹرل کے قیمت بڑھانی پڑے گی جبکہ پیٹ کاٹ کر خطے میں سستا پیٹرل دے رہے ہیں دو سو ساٹھ عرب روپے کے احساس کے دوسرے پروگرام بھی چل رہے ہیں کامیہ پاکستان میں ہم نے چودہ سو عرب روپے کے فنڈز رکھے ہیں وزیراعظم عمران خان کا ریلیف پیکش کے مطالق مزید بتانا تھا کہ چالیس لاکھ خاندانوں کے لیے سوت کے بغیر کرزوں کا پروگرام لائی ہیں گھر بنانے کے لیے سوت کے بغیر کرزے دیے جائیں گے کامیہ پاکستان میں کسانوں کو پانچ لاکھ روپے کرزہ دیا جائے گا شہروں میں کاروبار کرنے کے لیے بھی پانچ لاکھ روپے کرزہ دیا جائے گا اس کے علاوہ چالیس لاکھ خاندانوں میں سے ہر خاندان سے ایک فرد کو تقنیقی تربیت دی جائے گی ساٹھ لاکھ سکولرشپس دے رہے ہیں اس پر سنتالیس عرب روپے خرچ کر رہے ہیں وزیراعظم عمران خان ریلیف پیکچ کا اعلان کر رہے تھے انہوں نے کہا خیبت پختونخواہ کے تمام خاندانوں کو ہیلتھ کارڈز دیے جا چکے ہیں اب اسلام آباد کے تمام علاقوں میں بھی ہیلتھ کارڈز شروع کرنے جا رہے ہیں پنجاب میں دسمبر کے آخر تک ہیلتھ کارڈز کی تقسیم شروع ہو جائے گی اور اگلے سال مارچ سے ایپل تک پنجاب کے تمام خاندانوں کو ہیلتھ کارڈز مل جائے گا وزیراعظم عمران خان نے مزید بتایا کہ بلوچستان میں بھی ہیلتھ کارڈز پروگرام شروع کرنے کے لیے وزیراعلا بلوچستان سے بات کی ہے سلس سے بھی کہوں گا کہ وہاں ہیلتھ کارڈز پروگرام شروع کریں وزیراعظم عمران خان قوم سے خطاب کر رہے تھے اور ریلیف پیکچ کا اعلان کیا ہے انہوں نے کہا کہ میں میڈیا سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ ساری دنیا میں مشکل وقت ہے عوام کو سمجھایا جائے کہ مشکل وقت صرف پاکستان میں ہی نہیں ہے پوری دنیا میں ہے آپ کو بتا رہی ہیں وزیراعظم عمران خان کچھ تے پہلے قوم سے خطاب کر رہے تھے اہام ریلیف پیکچ کا اعلان کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ چالیس لاکھ خاندانوں میں سے ہر خاندان سے ایک فرد کو تقنیقی تربیت دی جائے گی وزیراعظم عمران خان نے عوام کے لیے بڑے ریلیف پیکچ کا اعلان کر دیا دکانوں پر گھی آٹا اور دالوں پر تیس فیصد سبسڈی دینے کا اعلان کیا ہے یہ سبسڈی اگلے چھے مہینے کے لیے ہے پیٹرل کی قیمت بڑھانی پڑے گی پیٹ کاٹ کر خطے میں سستہ پیٹرل دے رہے ہیں وزیراعظم عمران خان کا اپنے خطاب میں یہ بتانا تھا اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دو ساٹھ ارب روپے کے